بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی بھی حالت جو ہے خطرے سے باہر نہیں ہے جہاں بہاک ہونے والے بچوں کی نمازی جنازہ مقامی قبرستان میں ادا کر دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید زخمی ہوا ہے یہ بچہ جو ہے یہ منڈر سکول میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا لیکن راستہ ویعاواق کیا پیش ہے وقاس قادر ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع پر ہم ان سے بات کریں گے وقاس قادر کیا بتائیں گے اس حوالے سے ایرمہ وارہ کتو کی بھر مارا ہے کتو حرف تھام کے لیے انتظامیہ کی جنب سے کوئی انتظامات نہیں کیا گئے متدبر ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں آج بھی ایک طالب علم محمد شہزاب جو تیسری کلاس کا طالب علم تھا سکول پڑھنے کے لیے جا رہا تھا راستے میں کتے نے کار لیا اور کتے کے کارنے سے اس کا حضت نہیں ہو گیا اس کو فورا سیناوہ آراج سی ہسپسال میں لے جائے گیا وہاں پر ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے رسجاج کیا اور شہروں کا متعرضہ ہے کہ حکومت پنجاز وزیر علیہ السید فوری طور پر یہاں پر کتو گروہ تھام کے لیے انتظامات کیے جائیں اور سیناوہ آراج سپسال میں کتوں کے کارنے کی بحثیں نائیہ کی جائیں وقاس قادر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین جیئے کوئی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے براہ راست دیے چلیں گے آپ کو سیالکورٹ شاہ پر معاورے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکاوان میڈیا سے گفتول کر رہی ہے ان کے ضمیروں کو جو جوڑا ہے کہ وہ ان مظلوم کشمیریوں کی آواز کو سنیں ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پہ کان دھریں اور ہندوستان کو ان کشمیریوں کے قتل عام سے روکے ہیں اور خصوصا نوجوانوں کو جس طرح پیلٹ گن کے ساتھ ان کی بنائی چھینی جا رہی ہے اس سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے صدر ٹرام کو گاہ کیا اچھا میڈم ایک سوال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے میاں نواشی کو حالی سے جو عدالتی فیصلہ ہے تو اس پر کمنٹ کرنے سے منع کیا تھا بھوزر آف لیکن اس کے باوجود آج بھی بیانات کا سسلہ جاری ہے کیا پی ٹی اے کو جو فیصلہ عدالتی نامنظور ہے بجا کیا ہے اس کی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کی اپنے اندر جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر ہر شخص کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ دستیاب ہوتا ہے یہ کوئی عامر کی جماعت نہیں ہے اور جماعت کے اندر کو عامریت نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ آف یو جو ہے وہی پرویل کرے اس میں ہر شخص کی جو اپنی زیادہ نہ سوچ ہے وہ اس کو اظہار کرتا ہے لیکن کوئی بھی فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے پہ جو عوامی پلس ہوتی ہے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ عوامی پلس کا اظہار کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے یقیناً جو معزز چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کچھ ان کی میڈیا کے اندر تقریر کے کچھ حصے جو ہے اس کو توڑ موڑ کے بھی پیش کیا لیکن اس کے باوجود وزیراعظم نے یہ ہدایات جاری کی کہ ہم عدلیہ کو خودمختار اور ازاد ادارے کے طور پر سٹینٹن کرنا چاہتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ جو ہیں وہ عدلیہ کے ماتھے کا جھومر ہے اور ان کے جو الفاظ ہیں ان کو میڈیا میں جس انداز سے آگے پیچھے کر کے جو بیان کیا جا رہا ہے ہم اس کی وضاحت بھی نہ کریں تو اس لیے یہ ایک عمل ہے آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے علاج مالجے کے نام پہ ائر ایمبولنس کو بلوایا پھر ائر ایمبولنس میڈیا میں چلتی رہی لیکن بیٹھ کے پرائیوٹ چارٹر تیارے میں اور کتری تیارے میں وہ گئے اب عوام سے وہ تصویریں جو ہیں وہ کیسے چھپ سکتی ہیں اور ہشاش بشاش خوشگوار محول کے اندر جو جاری وہاں لندن میں ٹریٹمنٹ ہے عوام تصویریں بولتی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میاں صاحب کی صحت کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں تو قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ خطرات جلد جو ہیں وہ قابل حل ہو جائیں میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ عدالتی دیئے ہوئے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر واپس آئیں اور علاج مالجے کے بعد جو قانون ان کا علاج کرنے کے لیے بچین ہے اس کا آ کے سامنا کریں اچھا میڈم رہیبر کمیٹی فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں بڑی ہے گریسی دوسرا کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہیبر کمیٹی میں ہاتون اول کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو موقف نہیں آیا دیکھیں موقف تو کال سارا دن چلتا رہا ہے بڑا واضح ہے پاکستان تحریکی انصاف اتصاب پہ یقین رکھتی ہے ہمیں رول آف لاک انشور کرنے ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرتے ہیں ایشو اس میں کسی جماعت فرد یا ان فنڈنگ کے ساتھ جڑے کیس کا نہیں ہے ایشو ایک ایسے بیانیے کا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف نے پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور سنیں پاکستان تحریکی انصاف کے خلاف بھی درخواست کو سنیں لیکن جو درخواستیں پاکستان تحریکی انصاف نے دیگر جماعتوں کے لیے دھی ہیں اس کو بھی سنیں اور ان کو یکچہ کر کے سب کو کٹھا کر کے سن لیں تاکہ دودھ کا دور اور پانی کا پانی ہو اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ الیکشن کمیشن جس کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے نڈال تھی کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا کرانے والا کون تھا وہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کمیشن پہ آستینے چڑھا کے آج بھی وہ اب بکا کر رہے ہیں اسی الیکشن کمیشن سے وہ اپنے مرض کا علاج لینے دے ہیں تو یہ کھولا تضاد ہے یا تو آپ ان کو وہ الیکٹورل پروسس جو اس سے پہلے انہوں نے کیا آپ کہیں کہ وہ ٹھیک تھا درست تھا اور واقعی فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کمیشن کی کریڈی بلیٹی کو آپ اون کر لیں آپ اس الیکشن کمیشن کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آپ اس الیکشن کمیشن کے بازو مرودنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور یہ کال اور فیل کا تضاد ہے اور جس کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ رہبر کمیٹی رہزن کمیٹی بن چکی ہے اور تمام رہزن اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں کال جو وہ وہاں کھڑے تھے ہر ایک پہ اپنا اپنا خوف تاری تھا کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ انشاءاللہ محشت کو درست سمت پہ روان دوان کر چکے ہیں محشت درست سمت میں گامزن ہے جون جو یہ محشت میں استحقام آئے گا پاکستان کے عوام کو رلیف ملے گا تو یہ ڈگڈگی بجانے والے سیاسی مداری گھر جو ہیں ان کی دکانیں بند ہوتی جائیں گی تو ان کو عوام کی نہیں اپنی اپنی ان دکانوں کے بند ہونے کی فکر ہے جو انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان ان کی ناظر سیاسی دکانداری بند کرے گا بلکہ ان دکانوں پہ بیچنے کے لیے ان کو کوئی سعودہ دستیاب نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ باونہ خصوصی عبرہ اطلاعات فردودہ شکوان ناظرین میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی سیالکوٹ میں اور حکومتی پالسوں سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں بندواز شریف دعا گویں ہم ان کی صحت کے لیے کہ وہ جلد سے تھیاب ہوں اور پاکستان آکر کی جو کیسز ان کے خلاف ہیں ان کا سامنا کرے دنازم یہ کچھ گفتگو آپ نے سنی ہے پروگرمیں آ رہا تھے ہیں واپس اور مظفرگر سے یہاں پر ہم خبر شامل کرنے جا رہے ہیں مظفرگر جہاں پر دنیا پر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے پہلوان ناظر حسین کا شاندار استقبال کیا گیا ہے کیا صورت حیوال ہے وہاں پر اور یہ بھی جانیں گے کہ عظر حسین نے کس طرح سے کن کن مقامات اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے عظر حسین نے پہلا گولڈ بیڈل سن دوہ ہزار ساتھ نے کنیڈا میں حاصل کیا تھا اور اس کے بعد ان کی کامیابی کا سلسلہ رہے وہ جاری رہا اور اب جو ہے نام اور پہلوان عظر حسین نے پشاوہ میں بھی منقض ہونے والی نیشنل گیمز ریسٹنگ میں جو ہے وہ بھی حریف کو شکست دی ہے ہمارے ساتھ یوسف ویلال ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو عظر حسین کا استقبال ہوا اس سوالے سے ان کے باس کیا معلومات ہیں کیا بتائیں گے اس ویلال ہمارے ناظرین کو مہارے بھی بلکل علی نیازی بتاتا جنہوں کے دنیا بار میں اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے والے مظفرگر کے پلوان عظر پلوان نے نیشنل گیمز بشاور میں اپنے حریف کو شکست دے کر مظفرگر واپس پہنچنے پر عظر حسین مولا پلوان کا جاندار استعمال کیا گیا مظفرگر کے نام اور پلوان عظر حسین نے پشاور میں منقض ہونے والی نیشنل گیمز میں اپنے عریف ریس لئر کو 75 کےٹی کیٹیگری میں عریف کو شکست دے کر گول میڈال حسین کیا جبکہ آپ کو مزید بتاتے چلوں کہ عظر حسین نے پہلا میڈل دوہ دار سات میں کینیڈا میں حسین کیا اس کے بعد گامیابو کا سرسلہ جاری رکھتے ہوئے عظر حسین نے انڈیا کے پلوانوں کو ان کے گھر میں شکست دے کر بول میڈال جیسر بھارتی میدانوں میں پاکستان پرشم نہرا ملک و قوم کا سر پکر سے بلانت کر دیا جبکہ عظر حسین پلوان کا جب مظفرگر پونچے تو اس وقت پیٹا ہوئی جبکہ کوئی بھی یوسف ولال ہمارے ساتھ آپ پہنچود تھے مظفرگر سے اور وہاں کے سورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین اس کے بعد ہم کچھ خبر شامل کر رہے ہیں اب کبیر والا سے وہاں پر سورتحالی ہے کہ ہم آپ کو ایک فٹیج دکھاتے ہیں جس میں اغواکار جو ہے وہ ایک بچے کو کالیج میں سے اغواکار کر کے لے گئے ہیں یہ فٹیج آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر اس فٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص بتایا جا رہا ہے کہ سابق جیرمن جنین کونسل ہے اور ان کے ساتھی اسلاحہ لہرا کر کے کالیج میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر آ کر کہ ایک بچے کو انہوں نے اغواکار کیا ہے اور جو ملزمان ہیں ابھی تک پولیسی گریفت سے دور ہیں اور مقدمہ البتہ درج کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے زیادر رحمان حوالے ساتھ ہوں گے اس پر ہم گفتول کریں گے لیکن ہم بات کرتے ہیں آپ پر لیے چلیں گے آپ کو میاوالی جہاں پر وزیادم پاکستان عمران خان جو ہے وہ مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں عمران خان میاوالی میں موجود ہے وہاں پر مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد جو ہے وہ رکھ رہے ہیں عمران خان جو کی میاوالی ان کا آبائی علاقہ بھی ہے اور وہاں پر جو صحیح تعلیم سویت مختلف عمور پر آج جو ہے مختلف جو منصوبے ہیں ان کا سنگے بنیاد عمران خان رکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے ہسپتال کا آپ سے کچھ در قبل دو سو بیٹس پر مشتمل جو ہے وہ ایک ہسپتال کا بھی انہوں نے یہاں پر فتح کیا ہے ابھی وزار پاکستان کو جو ہے وہ بریفنگ دی جاری ہے یہاں پر علاقے میں جو مختلف منصوبے شروع کیا جائیں گے یا جو یہاں پر مشکلات ہیں اس حوالے سے سنگے بنیاد جو ہے وہ رکھا گیا ہے مختلف جو یہاں پر ترقیاتی کام کیا جائیں گے جو اقدامات اٹھائی جائیں گے تاکہ کہ وہاں پر جو اہلی آنے میاں والی ہیں ان کے لیے جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے ان کے لیے اقدامات اٹھائی جا سکے ان کی زندگی کو سہل بنایا جا سکے یہ مختلف منصوبے ہیں جنہیں وزار پاکستان جو ہے وہ خود انہوں نے یہاں پر سنگے بنیاد اب رکھ دیا ہے اور اب سنگے بنیاد رکھنے کے بعد انہیں بریفنگ دی جاری ہے ان منصوبوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے وزار پاکستان جو اس وقت میاں والی میں موجود ہیں مختلف جو یہاں پر جو منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے اس وقت وزار پاکستان کو دورے میاں والی کے موقع پر یہاں پر بریفنگ دی جاری ہے ان منصوبوں کی جن کا سنگے بنیاد جو ہے وہ رکھا گیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وزار اللہ عثمان بزدار موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صوبائی وزیر صحت یہاں پر موجود ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیپٹر عثمان جو ہے وہ بھی موجود ہے اور ایک پنجاب کی بیروکریسی موجود ہے جو کہ وزار پاکستان کو اس بارے میں جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر جو سنگے بنیاد رکھا ہے جن منصوبوں کا انہیں کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا وزار پاکستان جن کا یہ اب آئے علاقہ بھی ہے اور یہاں کے لوگوں کا ایک دلنا مطالبات بھی تھے کیونکہ میاں والے شہر میں بہت سی چیزیں ابھی نہیں ہوئی تھی بہت سہولیات یہاں پر موجود نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے وزار پاکستان کے جانب سے اور یہ پرچم کشائی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب جو ہے وزار پاکستان جائزہ لیں گے ان تمام تر منصوبوں کا جن کا جو ہے وہ افتاح کیا گیا ہے باری باری جا کر گئے کیونکہ ہسپتالیا اس منصوبوں میں موجود ہیں درسگاہ موجود ہیں جن کا جو ہے سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اور وزار پاکستان کو جو ہے مختلف کیونکہ یہ یہاں پروجیکٹس ہے جن کا افتاح کر رہی ہے باری باری اور ہر پروجیکٹ کے افتاح کرنے کے بعد سنگے بنیاد رکھنے کے بعد جو ہے وزیرا دم پاکستان کو اس پروجیکٹ سے متعلق جو ہے وہ بریف کیا جا رہا ہے اب ایک اور جو صورتحال ہے ایک اور جو پروجیکٹ ہے اس کا سنگیر مراد وزیرا دم پاکستان نے رکھا ہے یونیورسٹی آبی آوالی بھی ان میں شامل ہے اور اس کا سنگیر مراد رکھنے کے بعد جو ہے وہ اب بریف کیا جا رہا ہے وزیرا دم پاکستان کو اس پروجیکٹ کے بارے میں جس کا وزیرا دم پاکستان نے افتاہ کیا ہے یونیورسٹی شامل ہے حسبتال شامل ہے اور دیگر جو منصوبے ہیں ان کا سنگیہ بنادر رکھا جا رہا ہے میاں والی میں اہلیہ نے میاں والی جن کے درینہ بہت سے مطالبات ہیں بہت سی امید ہیں انہیں وزیراعظم پاکستان سے چونکہ وزیراعظم پاکستان کا یہ آبائی علاقہ ہے اور اس علاقہ میں بہت سی کام بھی ایسے ہیں جو کہ ہونے کو ہیں اور ان کے لیے وزیراعظم پاکستان نے خاص طور پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کی ہے اور آج وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت میاں والی شائر میں موجود ہیں جہاں پر مختلف جو منصوبے ہیں ان کا فتح کیا گیا ہے ان کا سنگیہ بنیاد رکھا گیا ہے اور ان تمام تر منصوبوں کا جن کا سنگیہ بنیاد رکھا گیا ہے ان کے بارے میں بریفنگ دی جاری ہے وزیراعظم پاکستان کو وزیراعظم پنجاب ان کے حمارہ موجود ہیں اور ان کے حمارہ وزیر سیحت موجود ہیں کیونکہ وہاں پر اسپطال بنای جارے ہیں سرکاری تو اس حوالے سے بھی وزیراعظم پاکستان کو آگاہ کیا جا رہا ہے پجاب کی بروڑکریسی خاص طور پر یہاں پر موجود ہے اور وزیراعظم پاکستان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو سنگیہ بنیادر کھا گیا ہے جن منصوبوں کا وہ کس طرح سے اور کیسے کیسے کب تک جو ہے وہ پایا تخمیل تک پہنچیں گے لوگوں کو کیا سہولیات مہیا کی جائیں گی اس سے قبل وزیراعظم پاکستان کا یہ جو حلقہ ہے وہاں پر جو صورتحال تھی بڑی مختلف چیزیں ایسی تھی جن کو لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہاں پر بھی ہونے چاہیے پنجاب کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں وہ تمام سہولت ہے آپ شاہر رمیہ والی پہنچانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان مختلف جو منصوبے ہیں ان کا افتاح کیا گیا ہے سنگے بناد رکھ رہے ہیں اور سنگے بناد رکھنے کے بعد تمام منصوبوں کا باری باری وزیراعظم پاکستان جائزہ لے رہے ہیں مختصرا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے تو ناظرین جو مزید ڈیولیمنٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامدر رکھیں گے اس وقت ہم شامل کریں گے خبر جو کہ ہم بات کر رہے تھے کبیر والا سے جہاں پر انٹرمیڈیڈ کے امتحان کے لیے آئی سٹوڈنٹ کو اصلے کے زور پر آگواہ کر لیا گیا ہے وہ فوٹیج میں آپ کو دکھاتے ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ یہ سابق جیرمن یونین کونسل ہے ہمارے ساتھ موجود ہے میاں زیارر رحمان زیارر رحمان کیا بتائیں گے اس حوالے سے جو انہوں نے اصلہ کے زور کے اوپر جو انٹرمیڈیڈ کا بیز ایڈیو کا پیپر دینے کے لیے کبیر والا آیا ہوا تھا یہ رانہ وکار اور اس کے غنوں نے عبدالونان نامی بچے کو اصلہ کے زور کے اوپر اغواہ کر لیا بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اٹھا کر لے گئے اور جو اپنا کالیج کے پرنسپل ہیں ان کی مدیت کے اندر سیٹی کبیر والا کے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ایس ایچو سیٹی کبیر والا فران سیسل کا کہنا ہے کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا ہاں ان کا تعلق طریقہ انصاف سے ہے لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے یہ قانون کے کتہرے کے اندر بہت جلد آ جائیں گے جی ٹھیک ہے میازہ اور کمبو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور کبیر والا سے صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے جہاں پر ناظرین ایک بچے کو کالج میں جو امتحان دینے کے لیے گیا تھا اصلے کے زور پر اسے اغواہ کیا گیا ہے بات کرتے ہیں حاصل پور سے جہاں پر سموک کے بڑھتے خطرات کے باوجود وہ انوائنمنٹل ڈپارپنٹ دوات کرنے سے گھریزہ ہے نئیم ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے کیا بتائے گی ہمارے ناظرین کو پنجاب کی طرح حاصل پور کو بھی سموک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج جو ائر کوالٹی جو انڈیکس ہے وہ ون سیونٹی فور کراس کر گیا ہے جس کے ویسے شہریوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے آج اگر ہم بات کریں تو ٹرافک کا نظام بھی متاثر ہوا ہے تو وہی پر سکول جانے والے بچوں کی جو حاضریہ سکولوں میں کم رہی ہے اس پر ہم نے انوائنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو پورے پنجاب میں ون فورٹی فور سیکشن کا نفاظ ہو کیا جا چکا ہے لسٹیں بھی جاری کی گئی ہیں مگر ابھی تک جو بھٹا کھشت ہیں یا دوسرے جو کارٹن انڈسٹریز ان میں ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو دست کی جو مقدار ہے وہ بڑی ہر تک فضاء میں شامل ہو کر شہریوں کو بیماری مموقتلا کر رہی ہے ڈپٹک مشن بہاولپور نے اس سلسلے میں اقدامات تو کی ہیں مگر جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ابھی تک ایسے کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے کہ جس کو ایسے جو کچھرا جلانے والے اناثر ہیں یا دوسرے ایسے جو فیکٹس ہیں جن کے اسے محول الودہ ہو رہا ہے ان کو کابو میں کیا جا سکے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی وارننگ کچھ سارا کام جاری ہے دوسری طرح محکمہ صحیحت محکمہ صحیحت نے سموک کی بٹیوی شدت پر وارننگ جاری کرتے ہیں شہریوں کو اتیاری تدابیر اختیار کرنے کا مچھوڑا دیا اور ساتھ ساتھ مات کا جو استعمال ہے اس کے لیے ڈاپٹرز نے کہا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے مات کا استعمال ضرور کریں اس سلسلے میں حکومت پنجاب کو باقی ازلا اور باقی شہروں کی طرح بہاول کچھ میں بھی مزید اقتامات کرنے کے ضرورت ہے تاکہ جو سموک کی بٹیوی شدت نعیم آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین حاصل پور کے صورتحال تھی جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے سرگولہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پولیس کا ریٹائر سب انسپیکٹر مزدون لوگوں کو لوٹنے لگا ہے 20,000 روپے ادھان لیے 4,000,000 روپے ادھان لیے جبکہ واپسی کی مت میں ابھی تک نہ پیسے لٹھائی ہیں بلکہ دھمکیاں دی جاری ہیں ہمارے ساتھ عاصف شہزادہ منصبات کریں گا عاصف شہزاد کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو نے بلایا بھی تھی کہنا ہے کہ ہم ایک ماہ ہوگی ہیں جی پیو آفیس کے چکل لگاتے 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 لیکن ابھی تک وہ سوت خورت جو محمد نہیں محمد نہیں اس کا نام ہے اس کا نام کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ ناس سے سوت کا جانتا کرتا ہے لیکن وہ پجاب پولیس کے اندر ایک انتہائی ریٹائر پولیس ایسپیکٹر بھی ہے ہمارے فرقہ اس وقت کچھ لوگ متاثری مجھول ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے میں نے دو لاکھ ستر ہزار پیا لیا تھا اور میں نے دس لاکھ چونٹ سٹھ ہزار پیا واپس کر رہا ہے اور اس بندے نے مجھے دھمکیاں دے دے کہ میرے گھر پہ آکے اس نے گالی اکلویت میری بچوں کے سامنے اور جو گرانٹر تھا اس کے جیٹ کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا اور میرے پاس بھی گرانٹر ہے جس کے ہاتھوں سے میں نے پیسے دلوائے دے اور اس نے ڈی پی آفیس کے سامنے اندر کھڑے ہو کے اس نے مجھے گالیاں دی اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ٹڑے ماروں گا دھکے دوں گا تو میں مکرچی تک غزیر پا ہوا لے کے جاؤں گا اور اس نے اتنی اتنی گندی گالیاں ہم لوگوں کو دیئے ہیں اور کوئی مقدمہ اس کا درجی میں کار رہا ہے ہم لوگوں کو ختم نہیں کر رہا ہے ایک ماہیتہ ہوگا ہے صرف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رازم سمندری سے ہم بات کرتا ہے جہاں پر شوگر ملز نے دو ہزار انیس کا جو کرشنگ سیزن ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے شوگر ملز نے دو ہزار انیس کا جو کرشنگ سیزن ہے اس حوالے سے حوالے زیاد موجود ہوں گے صادق علی ان سے ہم معلومات حاصل کریں گے صادق علی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں گورمیر سرول نواز شوگر ملز میں جہاں کے دو ہزار انیس کا کرشنگ سیزن جو ہے وہ آج سٹارٹ کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے آج شوگر مل میں ایک پروگرام کا بھی انقاط کیا گیا ہے اس وقت میرے سرط موجود ہے گورمیر سرول نواز شوگر مل کے جیم تاہر حاشمی صاحب ان سے جانتے ہیں کون نے کیا سوال سے کیا ہے جی سر بتائیے میرے کاشت بات کاشت کار بھائیو اسلام علیکم آج ہم نے سیزن دو ہزار انیس بھی سٹارٹ کر لیا ہے تمام ملوں سے ہم چاہتے تھے کافی پہلے چل جانا چاہتے تھے تاکہ آپ کی جو ضروریات ہیں گناہ تیار ہے ہم ان کو گناہ کرس کر لیں تاکہ آپ اپنے جو مناسب مصروفیات ہیں ان پر مکمل ہو جائیں تو آج انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے روز جمعہ آج افتدا کر رہے ہیں اور میل انتظامیاں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے گورمیرسول کی یہ خواہش رہی ہے کہ اپنے کاشتکاروں کو جتنی بھی مناسب صورتیں موجہ کر سکیں اور گورمیرسول نوازشوگر مل نے پیمنٹ پے کرنے میں دعا کرنے میں اپنا ریکارڈ قیم کیا ہوا ہے جب سے یہ میل گورمیرسول نوازشوگر مل کے پاس آئی ہے تو اس علاقے کے دوسرے میلوں نے بھی پیمنٹ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں باقی تمام کاشتکاروں کے لیے علاقے کاشتکاروں کے لیے جا کے بہترین کھانے کے انظام ہیں اور یہ کوئی لنگر نہیں یہ باقیدہ میس ہے اور اگمیاری کھانا ہے جس کو ہمارے ملکانوں کی خصوصی ہدایت پر یہ کیار کیا جاتا ہے جب ایڈمینیسٹرشن رانہ عامر سی صاحب بھی مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ دوزار انڈی کا آس سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے ان کا اس حوالے سے کہہ کرنے ہیں جو سیزن شروع ہو گیا انشاءاللہ زیمیداروں کو ہر طرح سیلیٹیٹ کیا جائے گا پیمنٹ کے حوالے سے ویسے بھی ہر طرح زیمیدار کے ساتھ آمن کیا جائے گا جیسے ہمارا چار پانچ سال یہ ریکارڈ ہے کسی زیمیدار کو پیمنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ جیسا کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ نے سنا ہے کہ انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بلکل کسانوں کو بلکل پریشان نہیں ہونے دیں کہ نہ آج تک چار پانچ سال میں ہونے دیا ہے اور نہ ہی ہونے دیں کہ ان کو بلکل اعتماد میں لیتے ہوئے کسانوں کا آج جو وقت بچاتے ہوئے کسی بھی آج تک گورمیر سور نوال شوکر مل میں یہ فرسٹ جو ہے سب سے پہلے کسانوں کو بینفر دینے کے لیے آج ہوئے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین بات کریں گے ہم خانہ وال سے جہاں پر خانہ وال میں ڈسٹرک پریس کلپ کے سامنے کسان اٹیکسنوں کے خلاف جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے کسانوں کے طانب سے سعید اباس پھٹی ہمارے ساتھ ہیں سعید کیا بتائیں گے آپ آج جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں خانہ وال ڈسٹرک پریس کلپ میں یہاں پر کسان اتحاد کی جانب سے احتجاج کی آجارت ہم یہ اتجاج جو کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہم میڈیا والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا ہمارا یہ مطالبات ہیں کہ جولائی سے ہمارے پہ ٹیکس لگا کیوٹی تو ہم نے پی کیا اب یہ فیول اجیسمنٹ ایک ٹیکس ہے جو تین ماہ پہلے سے اکٹھا کر کے ایک ہی اس بل میں ہم نے دے دیا ہمارے میں یہ سکت نہیں ہے ہماری کپاس نہیں ہوئی چاوال نہیں ہوا مکی نہیں ہوئی تو ہم یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے لہٰذا ہماری وزیراعظم سے اپیل ہے کہ یہ ٹیکس ہٹایا جائیں ہمارے سے جو پانچ رپے پینتی پیسے کے حساب سے فی یونٹ فی ریٹ جو پانچ رپے پینتی پیسے بنتا ہے وہ ہمارے سے لیا جائیں آجی بلکل جیسے کہ آپ نے کسان اتحاد کی رینما کی گفتگو سننے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو اس ریٹیوئل ہیں اس کے اوپر جو بیجا ٹیکس لگایا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سید ابواز بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانے وال سے اور خانے وال کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے لیاقتپور سے بات کرتے ہیں ناظرین جہاں پر لیاقتپور میں چار شہروں کو ملانے والا الاباد روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ترقیاتی کاموں کا منتظر ہے عیاض ایک عام ہمارے ساتھ ہے وہاں کی صورتحال ہم عیاض سے جان لیتے ہیں عیاض آپ کیا بتائیں گے جی بالکل میں سکت موجود ہوں الاباد روڈ پہ چار شہروں کو لیاقتپور سے ملانے والی یہ وحد روڈ ہے جسے الاباد روڈ کہتے ہیں یہ عرصہ دراست سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑے بننے ہوئے ہیں روز یہاں پہ حالثات رونما ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ گزرنے میں کیا مشکلات ہیں جی پچھلے کافی عرصہ سے یہ روڈ بہت خراب حالت میں ہے جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں جگہ جگہ پہ ایکسیڈنڈ رونما ہو رہے ہیں روزانہ ون ون ٹو ٹو کی آوازیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جن سے کافی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے میری عالی حکام سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو جلدہ جلد مرمت کرائی جائے اور لوگوں کے جانوں کا جو ہے وہ زیاہ ہو رہا ہے ان سے ہمیں رلیف ملے تاکہ یہ شہری محفوظ انداز سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں روزانہ گاڑیاں جو ہیں نا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ گاڑیاں روز بار روز یہاں پہ خراب ہو رہی ہیں جگہ جگہ گڑے ہیں ہماری عالی حکام سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مستویبہ کے جانے پڑھتے ہیں جہاں پر ٹسٹرک کسور بار میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کیا تیاریاں کی جاری ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے عمران سلفی عمران سلفی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی میں اس تک موجود ہوں ٹسٹرک بار کسور میں جہاں پر الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جو کینڈریٹ ہیں وہ اپنے زور و شور سے وکلا کو بتمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ اس ساتھ سابقہ صدر ٹسٹرک بار کسور مجزہ نسیم الحسن مجزہ 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 جو صدر کے امیدبار بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو جی اس بار جو دوبارہ الیکشن میں آئے ہیں یہ کون سے ایسے وکلا کے مسائل ہیں جو حل کرنے چاہتے ہیں اور کیا منشور رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وکلا کے تو بے شمار مسائل ہیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی عدم توجہ ہے جو گورنمنٹ کبھی بھی وکلا کو پوچھتی نہیں اور وکلا کے مسائل کے لیے آئی تک کسی گورنمنٹ نے سیریسلی اور سنسیرلی ایکشن نہیں لیا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنی اس کمیونٹی کے لیے جو ہمارے چیمبرز کے ایشیوز ہیں ہماری پارکنگ کے ایشیوز ہیں اور پھر بالخصوص عدالتوں کے اندر جو ایشیوز پیدا ہوتے ہیں لوکل کمیشنز کے اور نوجوان جو نئے آنے والے نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ اقدامات بڑے ضروری ہیں ناظروں کا حل کیے جائیں گے اور جو وکلا کو ساتھ لے کے چلیں گے جی کیمران سلفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قصور سے اور وہاں کے صورت حوال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین روزنا سے بات کرتے ہیں جب پر انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ملتان بورڈ کے ذریعے احتمام بچوں کے لیے ایک کبرڈی ٹورنمنٹ کا انعقاض ہوا ہے وہیں سے ہمارے ساتھ تھے اسٹین سندھو معلومات ہم ہن سے حاصل کرنے تھے اسٹین سندھو کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ملتان بورڈ کی جانب سے بچوں کے ذہنی نشو نماغ کے لیے کبرڈی ٹورنمنٹ کا انقاض کیا گیا ہے جس کا آج فائنل میچ جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ ہائی سکول ویہاڑی اور گورلودرا کے جو ہے گورنمنٹ ہائی سکول دو سو تریپنڈ ڈبلیو بی کے میں آپس میں جو ہے ان کا کبرڈی ٹاک رہا ہوا فائنل میچ تھا آج اس وقت جو ہے وہ دو سو تریپنڈ ڈبلیو بی کی ٹیم جو ہے جیت اس نے اپنے نام پہ کر لی ہے میرے ساتھ اس وقت دو سو تریپنڈ ڈبلیو بی گورنمنٹ ہائی سکول ٹیم کے جو ہے کپتان وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے کہ اپنی جیت کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمتوں کا بہت شکر گذار ہوں اور اپنے کبڑی کے استادزہ استادزہ اکرام کی ہم اپنی دعا استادزہ اکرام نے جو ہماری دعائیں کی بہت مشکور ہوں اور جس طرح ہم نے بہت میند کر کے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں میں یہ میں حکومت پاکستان سے یہ اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ کبڑی کی طرف بھی ہماری توجہ دیں کیونکہ یہ ہمارا روایتی کھیل ہے اور ہم نے یہاں پر بہت میند کر کے پہنچتے ہیں ہم نے بہت میچ کھیلے ہیں اور یہاں پر پہنچے ہیں میں اپنے حکومتیں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری کبڑی کی طرف توجہ دیں جبیلول کبڑی جو ہے وہ پنجاب کا روایتی کھیل ہے حکومت کو جو ہے بکیہ کھیلوں کی طرح جو ہے وہ کبڑی پر بھی توجہ دینی چاہیے میرے ساتھ جو ہے وہ دو سو تریپنڈ ڈیبلیو بی گورنمنٹ ہائی سکول کے جو ہے وہ پرنسپل موجود آن سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے سکول کی یہ بہت بڑی کامیابی کے حوالے سے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنے بچوں کا اپنے ٹیم کا جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ یہاں پہ پہنچے اور آج انہوں نے ایک بہت ہی اہم میج جیتا اور یہ میج جو ہے میں اپنے سکول کے بچوں علاقے کے بچوں اور اہلِ علاقہ کے نام کرتا ہوں یہ عزاز ہے دو سو تریپنڈ ہائی سکول کے لیے کہ انہوں نے پورے بورڈ کا چار ڈسٹرک میں سے سلیکٹ ہو کے ایک ایسا میج جیتا ہے جو کہ علاقے کے لیے ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہے یہاں سے جس طرح کہ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ ہونا ضروری ہے اور صحت مند دماغ تب بھی ملتا ہے جب ایسی گیموں کو پروان چڑھایا جائے ان کو کھیلا جائے اور حسبتال جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں میدان آباد ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی طرف پوری توجہ سے کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو سبائی سطح پہ اور ملکی سطح پہ کھلائیں گے تینکیو جی بلکل مید ساتھ جو ہے وہ گورنمیٹ ہائی سکول دو سو تریپن ڈبلیو بی کے پرنسپل بھی موجود تھا اور ان کی طرف سے بھی یہ کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے سکول کی بہت بڑی کامیابی پر جو ہے وہ بہت خوش ہوں اور اس میں بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے جیت جو ہے وہ پورے علاقے کی جیتا پورے زلہ لودرا کی جیتا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لودرا سے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے سمندری سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر وزیراعظم پاکستان ایمان خان کے ہدایت پر ملکبر میں کلین اینڈ گرین ویک منایا جا رہا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ جانے گا فروق رانا سے فروق رانا کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ بالکل وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کلین اینڈ گرین ویک وہ سمندری میں بھی منایا جا رہا ہے میں اس وقت تسیل ایڈ کواٹر سمندری میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایس ڈاکٹر آصیف صاحب ہم ان سے جانتے ہیں سر آپ کیا بتانا چاہیں گے کون سا ویک جو ہے آپ منا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان امران خان اور وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار صاحب کی ہدایت کے مطابق اٹھارہ سے لے کے چوبیس طریق تک کلین اینڈ گرین پاکستان کے سلسلے میں تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی اور ٹی ایچ گو ہسپٹل سمندری میں بھی اسی حوالے سے ہم یہ ہفتہ منا رہے ہیں جس میں صفائی کی بارے میں لوگوں کو آویرنس بھی دیتے ہیں اپنے سٹاپ کو ٹرین بھی کرتے ہیں آویرنس بھی دیتے ہیں اور پورا ہفتہ صفائی کا ایک ویک منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرین اینڈ کلین پاکستان میں ہم پلانٹیشن جو ہیں وہ بھی اسی ویک میں برپور طریقے سے کر رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جو یہ والا ویک ہے ہم 300 پلانٹس تک سارے یہ پودے لگا دیں یہ بالکل جیسا کہ آپ نے ایم ایس ڈاکٹر آصف صدیقی بات اسے ان کا کہنا ہے کہ کلین اینڈ گرین موہم جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس کے مطابق جو ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمندری سے اور وہاں کے صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے جتوئی سے ناظرین ہم بات کریں تو جتوئی میں سردی کے شدت بڑھتے ہی جو شہری ہیں انہوں نے سستے بازاروں کا رخ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے وزیر احمد بلک ہم ان سے بات کریں گے وزیر احمد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مظفرگر کی تحصیل جتوئی کے لنڈا بازار میں سردی کی شدت بڑھتے ہی یہاں پر خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے اس حوالے سے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی بلکل سردی بہت ہو گئی ہے جتوئی میں ہم نے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے جرسیاں جیکٹس اور ٹوپیاں وغیرہ خریدنی ہے جس کے باعث ہم لوگ انہیں لنڈا بازار کا رخ کر لی ہے پیر دکانوں پر ہمیں اشیاء بہت مہنگی ملتی ہیں وہاں پر جو دو ہزار کی ملتی ہیں یہاں پر وہ تین چار سوگ مل جاتی ہے اسی وجہ سے ہم نے لنڈا بازار کا رخ کر لی ہے ہم یہاں سے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے ٹوپیاں جرسیاں جیکٹس جرابیں وغیرہ وہ خرید کے لئے جا رہے ہیں تاکہ سردی کا بچوہ ممکن کر سکیں ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں توئی میں بہت منگ گئی ہے اور بازار میں جو چیز ہم لینے جاتے ہیں دو ہزار سے کم نہیں ملتے ہیں لنڈا بازار میں اللہ کے شکر ہے تین سو چار سو کے چیز بچوں کے لئے لینے چاہتے ہیں جرسی وغیرہ یا ٹوپی یا جی میں اور کوئی چیز بھی وہیں ہمیں اچھا مل جاتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی زبانی سنایا ان کا کہنا ہے کہ بازار کی نصف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مظفر گھڑ کی تحصیل جتوئی سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامنے رکھی ہے حویدی لکھا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر چار روز گزر چکے ہیں کشتی کے سانہے کو اور ابھی تک ایک بچر ہے اس کی لاشن نہیں مل پائی ہے وہاں پر جو انتظامات ہو کیے گئے ہیں اور جو ریس کی اوپریشن ہے وہ بھی جاری ہے لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے نعیم چودر ہم ان سے ابھی کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں نعیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت موجود ہوں ویلکھا کا نوائی علاقہ ملو شہو کا جہاں پر چار روز قبل ایک کشتی الٹنے کا سانہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چودہ زندہ لوگوں کو اور ساتھ کے قریب ڈیٹ باڈیز کو نکالا تھا لیکن ایک بچی جو ارم نامی ہے اس کی ڈیٹ باڈیز جو ہے وہ تا حال نہیں مل سکی ہے زلائی انتظامیاں جو پہلے دن آئی فوٹو سیشن کر کے واپس سے لی گئی اور جو اس کے بچی کے والد ہیں وہ تا حال دن رات یہاں پر رہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی سوالے سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا اسلام علیکم جی میرا نام حجی مختارہ مدرچینہ فیملی آزم چینہ مکلورگان کی رائش ہے قبل اٹھارہ تری کو میری بچی اور میرا بھائی اور میری بھاندھی جا رہا ہے حویلی لکھا مدرسے میں درمیان دریائے ساتھلوج میں راستے میں بیڑی الٹ گئی جن دے میرے بھائی دی لاش تو میری بھاندھی دی مل گئی میری بیٹی دی لاش نہ مل سکی پہلے دن زلائی انتظامی آئے ایسی صاحب ڈیسیو صاحب آئے میڈم صاحب آئے انہیں کہا ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کچھ تھن کوئی سولد مجسر میں ہے ہسی بیٹھے ہیں اپنی مددہ آپ دن اور رات کوئی لائر دا ہے انتظام نہیں کوئی کیمپ دا ہے انتظام نہیں یا ملو شک کے لحظ ہیں ماری چکو کے تک کوئی وزام نہیں ہم دن رات محنت کر رہے ہیں میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے کہ میری حلب کریں جی جیسا کہ بچی کے والد نے بتایا وہ دن رات یہاں پر رہ کر بہت زیادہ ڈیٹ بوڈیز نہ ملنے کی بجا سے پریشان ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہاں پر ہمیں ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں منڈی شاہ جینا سے جہاں پر کسانوں نے گننے کا راس نکال کر گڑھ کی تیاری شروع کر دی ہے اس حوالے سے عمزت کی ریپورٹ ہے ہمارے پاس آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں جب حضرت انسان نے ترقی کی منازل تیہ نہیں کی تھی تو میٹھاس کو کچھ یوں محفوظ کیا جاتا تھا جی ہاں کھیتوں میں لگے ان پیلوں کے ذریعے سبیوں سے گننے کی شیروں کو گڑھ کی شکل دی جا رہی ہے گننے کی فصل کیار ہونے پر پیلوں پر ملے کا سماع ہوتا ہے چھوٹا بڑا ہر کو اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے گڑھ بنانا پر مشکت بھی ہے اور سبار آدمہ بھی دنے کی کٹائی کے بعد اسے بیلوں پر لائے جاتا ہے ماد اسی کیارے چھو وڈ کے ٹرالی تے لیا کے سوٹ کے چھلا کے لیبر پارکی گننہ صاف کر کے اتھویلنے تے سٹاؤنے ہیں اس بعد اسی مشینری جو ٹپا کے ادھا جوس کڈنے ہیں جوس کڈنے تو بعد ساڑیاں کو پٹھیاں بنیاں نے لوے دیاں ٹپیاں نے اسی عوضے بیچے نو مسکل کارنے ہیں کاردباد چھاننی پونی لاکھے جی میں بھی ہے برحال ساڑا کاروبارسی انہیں صفائی کرنا ہے کم مسالہ کم خرچ بالہ نشیعوں کے سیے کم کر رہے ہیں پچھرے کی گل جلے گڑ بنا کسی کینٹا سوا کینٹا ایک کڑا آتے ایس ٹیم گڑ دیرکوری بھی ساڑی جڑی بھی ہے موسم دلی آزنا اجے پوری بھی نہیں لیکن وجہ ہے کسانوں مجبوری ہے اندھی ہے کسانوں مجبوری ہے توجہ دے دے ریلیف دے دے زمینداروں کو کسانوں کو بھی فائدہ ہے اور ملکی معیشت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہترین بہترین یہ ملکی معیشت میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے پرانے انداز سے گڑ بنانے کا طریقہ ناپید ہو چکا ہے لیکن آج بھی یہ کہیں کہیں روایت زندہ ہے کیمرامین محمد شہزاد کے ساتھ محمد امجیترین نیوز میں آپ نے منڈی شاہ جینا سے گڑ کی تیاری وہاں پر شروع کرتی گئی ہے اور یہی سیزن ہے جو کہ انتہائی دل نشی ہوا کرتا ہے ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے یہاں پر ختم ہو چکے ملکات ہوگئے انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے بعد